بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر 139 نفحت العرب حزیز طلبہ اکرام آج کے سبق میں ہم المدائح اس کا دوسرا حصہ پڑھیں گے یعنی مدحیہ اشعار جو دار العلوم دیوبند کے حوالے سے حضرت مولانا اعزاز علی رحمہ اللہ شیخ العدب انہوں نے کہے تھے تو ان کا دوسرا حصہ آج کے سبق میں پڑھیں گے وَتَزَوَّعَ الْأَكْوَانُ مِنْ فَوْحَاتِهَا فَكَأَنَّهَا زَهْرٌ مِّنَ الْأَظْهَارِي يُحْيِ الْأَرَاضِيَ كُلَّهَا تَحْتَانُهَا كَانَتْ سُهُولًا أَوْ مِنَ الْأَوْعَارِي اِنْ زُرْتَهَا مَا زُرْتَ إِلَّا رَوْزَةً مِنْ طَائِعٍ خَاشٍ مِّنَ الْقَوْحَارِي اِنْ زُرْتَهَا مَا زُرْتَ إِلَّا مُزْنَةً اُجْرَتَ عَلَى الْأَوْعَارِ مِنْ أَنْهَارِي اِنْ زُرْتَهَا مَا زُرْتَ إِلَّا كَوْكَبًا يَهْدِي الى الْجَنَّاتِ لِلْأَخْيَارِي فَاغْفِرْ إِلَاهِ مَنْ بَنَاهَا مُخْلِسًا تَأْسِيسُهَا كَبِنَاءِ بَيْتِ الْبَارِي وَمُدَرِّسُهَا كُلُّهُمْ إِلَّا أَنَا مِسْلُ النُّجُومِ هِدَایَةٌ لِلِّسَّارِي شُبَّانُهَا شُبَّانُ زُهْدٍ وَالْتُقَى وَشُيُوخُهَا غُرٌ مِنَ الْأَنْوَارِي وَالْعِلْمُ عِلْمُ الدِّينِ دِينِ مُحَمَّدٍ مَقْصُودُهُمْ بِاللَّيْلِ أَوْ بِنَهَارِي فِيهَا رِجَالٌ لَيْسَ تُلْهِيهِمْ تِجَارَاتٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ اسْتِغْفَارِي ذِكْرُ الْإِلَهِ طُعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ يَتَزَوَّعُونَ لِكَسْرَةِ الْأَذْكَارِي جَافَتْ جُنُوبُهُمُ الْمَزَاجِعِ وَطَرَاهُمْ يَوْكُونَ بِالْأَسْحَارِي طَمَعًا إِلَى رِزْوَانِ رَبِّهِمْ وَخَوْفًا مِنْ عَذَابِ الْقَادِرِ الْجَبَّارِي مَسْوَاهُمْ حُجْرَاتُهُمْ لَاكِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ مَهْمَا قِيلَ بِالْأَنصَارِي شَهِدَتْ بِفَضْلِهِمُ النُّجُومُ عَلَى السَّمَاءِ مَا إِنْ لَهُمْ مِنْ عَائِبٍ أَوْزَارِي قَصُرَتْ مَدَائِحُ أَلْسُنِنْ عَنْ فَضْلِهِمْ وَحُصُودُهُمْ مُسْتَكْسِرٌ إِخْبَارِي وَلَهُمْ فَضَائِلٌ لَا تُعَدُّ وَكَيْفَلَا بَظَلُوا نُفُوسَهُمْ اتِّقَاءَ الْبَارِي يَا رَبِّ أَصْلِحْ حَالَنَا وَمَآَلَنَا وَمْحَكْ بِصَيْفِكَ سَوْلَةَ الْكُفَّارِي اَنْزِلْ بِهِمْ مِنْ كُلِّ شَرٍ شَرَّهُ وَاخْزُلْهُمْ خُزْلَانَ ذِلْأَوْزَارِي اَوْقِدْ لَهُمْ نَارًا تُحَرِّكُ كُلَّهُمْ وَتُحِيطُهُمْ كَإِحَاتَةِ الطَّيَّارِي وَمْحُ الظُّنُوبَ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا مِمَّا جَنَاهَ الْعَبْدُ يَا سَتَّارِي وَرْحَمْ إِلَاهِيَ الْعَبْدَ اِعْزَازَ الْعَلِي حَمَّالَ زَنْبٍ حَامِلَ الْأَوْزَارِي وَتَزَوُّدِ حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ وَرَجَاءَ رَبِّ قَادِرٍ غَفَّارِي ترجمہ المدائح عنوان کا باقی ماندہ حصہ ہے وَتَزَوَّعَ الْأَكْوَانُ یہاں سے ترجمہ کریں گے وَتَزَوَّعَ الْأَكْوَانُ مِن فَوْحَاتِهَا اس کی خوشبو سے تمام جہان معطر ہو گیا فَكَأَنَّهَا زَهْرٌ مِّنَ الْأَزْحَارِي یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کوئی کلی ہو يُحْيِ الْأَرَازِيَا كُلَّهَا تَحْتَانُهَا اس کی مسلسل بارش تمام زمینوں کو کانت سہولاً او من العاری خواب و نرم ہو یا سخت ہو زندگی بخشتی ہے اِن زُرْتَهَا مَا زُرْتَا إِلَّا رَوْزَةً اُن فَمِّنَ الْقُرْآنِ وَالْآَسَارِي اگر تو اس کا مشاہدہ کرے گا تو قرآن و حدیث سے سرسبز باغ کا مشاہدہ کرے گا يُطْلَىٰ کِتَابُ اللَّهِ فِيهَا دَائِمًا وَحَدِيثُ اَحْمَدِ سَيِّدِ الْأَبْرَارِ اس میں ہمیشہ اللہ تعالی کی کتاب اور سید الْأَبْرَارِ احمدِ مُصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثی پڑھائی جاتی ہے اِن زُرْتَهَا مَا زُرْتَا إِلَّا رَعْيَةَ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ لِلِزْزُوَّارِي اگر تُو اس کی زیارت کرے گا تو الزائرین کے اسلام و ایمان ہی کی علامت کی زیارت کرے گا اِن زُرْتَهَا مَا زُرْتَا إِلَّا مَعْدِنًا لِلْعِلْمِ عِلْمِ نَبِيِّنَ الْمُخْتَارِي اگر تُو اس کی زیارت کرے گا نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی مرکز کی زیارت کرے گا اگر تُو اس کا مشاہدہ کرے گا تو اسے عطاعت کرنے والوں اور اللہ سے درنے والوں سے ہی بھرا دیکھے گا اِن زُرْتَهَا مَا زُرْتَا إِلَّا مُزْنَتًا عَجْرَتَ عَلَى الْأَوْعَارِ مِنْ عَنْهَارِ اگر تُو اس کی زیارت کرے گا تو اس کو ایسا برسنے والا بادل پائے گا جس نے بنجر زمینوں پر نہروں کو بھا دیا ہے اِن زُرْتَهَا مَا زُرْتَا إِلَّا كَوْكَبًا يَحْدِئِ الْجَنَّتِ لِلْأَخْيَارِ اگر تُو اس کی زیارت کرے گا تو اس کو ایسا ستارہ پائے گا جو نیوں کو جنت کی راہ دکھاتا ہے فَغْفِرْ إِلَاهِ مَنْ بَنَاهَا مُخْلِصًا تَأْسِيسُهَا کا بِنَائِ بَيْتِ الْبَارِ سو بارِ الٰہا اس کی مغفرت فرما جس نے خانہِ کعبہ کی بنا کی طرح اخلاص کے ساتھ اس کی داغ بیل ڈالی وَمُدَرِّسُوْهَا كُلُّهَمْ إِلَّا أَنَا مِسْلُ النُّجُومِ هِدَایَةً لِسَّارِ میرے علاوہ اس کے تمام اساتذہ ستاروں کی طرح رہ روح کے لئے باعثِ ہدایت ہیں یہ حضرت الشیخ کسر نفسی فرماتے ہوئے اپنے آپ کو نکال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میرے علاوہ تمام اساتذہ اس کے وہ ستاروں کی طرح رہ روح کے لئے باعثِ ہدایت ہیں حضرت خود بھی اسی نہج پہ تھے اسی مقام پر فائز تھے شُبَّانُهَا شُبَّانُ زُهْدٍ وَتُقَا اس کے نوجوان اصحابِ زُهْد و تقویٰ ہیں وَشُیوخُهَا غُرٌ مِنَ الْأَنوَارِ اور اس کے بوڑے چمکتی ہوئی روشن پیشانیوں والے ہیں وَالْعِلْمُ عِلْمُ الدِّینِ دِینِ مُحَمَّدٍ مَقْصُودُهُمْ بِاللَّيْلِ اَوْ بِنَهَارِ جن کے شب و روز کا مقصد ہی علمِ دین یعنی محمدِ عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا حصول ہے فِيهَا رِجَالٌ لَيْسَ تُلْهِهِمْ تِجَارَاتٌ وَلَا بَيْعٌ عَنِ اسْتِغْفَارِ اس میں ایسے افراد ہیں جنہیں استغفار سے نہ تو تجارت غفلت میں ڈالتی ہے اور نہیں بے و شراع انہیں غفلت میں ڈالتی ہے ذکرُ الْإِلَاهِ طُعَامُهُمْ وَشَرَابُهُمْ اللہ کا ذکر ہی ان کا کھانا پینا ہے يَتَزَوَّعُونَ لِكَسْرَةِ الْأَذْكَارِ اور کسرتِ ذکر کی وجہ سے وہ مہکتے رہتے ہیں جَعْفَتْ جُنُوبُهُمْ الْمَزَاجِعَ اور بعض نسخوں میں ہے لیلہم یعنی جَعْفَتْ جُنُوبُهُمْ الْمَزَاجِعَ لَيْلَهُمْ وَتَرَا هُمْ يَبْكُونَ بِالْأَسْحَارِ ان کے پہلو رات بھر خوابگاہوں سے علیدہ رہتے ہیں وَتَرَا هُمْ يَبْكُونَ بِالْأَسْحَارِ اور تم انہیں پچھلے پہل خوف خدا سے روتا ہوا دیکھو گے تمعن الى رضوان ربهم اپنے پروردگار کی خوشنودی کی امید کرتے ہوئے وَخَوْفَمْ مِنْ عَذَابِ الْقَادِرِ الْجَبْبَارِ اور قادر و جببار رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے مَسْوَاهُمْ حُجْرَاتُهُمْ ان کی قیامگاہ ان کے کمرے ہیں لَاكِنَّهُمْ يَسْعَوْنَ مَهَمَا قِيلَ مَنْ أَنصَارِ لیکن وہ دوڑ پڑتے ہیں جس وقت بھی من انصاری کا نعرہ لگایا جائے من انصاری کہا جائے تو اس وقت ہر میدان میں آگے نکل جاتے ہیں شہیدت بفضلہم النجوم علی السماء مَا إِنَّ لَهُمْ مِّنْ عَائِبٍ اَوْزَارِ ستارے آسمان پر ان کی فضیلت و بزرگی کے شاہد ہیں مَا إِلَّهُمْ مِّنْ عَائِبٍ اَوْزَارِ ان پر کوئی عیب لگانے والا اور نقص نکالنے والا نہیں ہے قَصُرَتْ مَدَائِحُ وَالْسُنِنْ عَنْ فَضْلِهِمْ زبانے ان کے فضل و کمال کو بیان کرنے سے قاسر ہیں وَحُسُودُهُمْ مُسْتَقْصِرٌ اَخْبَارِ ان کے حاصد میرے اس حالات بیان کرنے کو بھی زیادہ سمجھتے ہیں وَلَهُمْ فَضَائِلٌ لَا تُعَدُّ وَكَيْفَلَا ان کے فضائل بے شمار ہیں اور کیسے نہ ہو بَضَلُوا نُفُوسَهُمْ تِقَاءَ الْبَارِي جبکہ انہوں نے باری تعالیٰ کے خوف میں اپنی جانیں سرف کر دی یا ربی اے میرے پروردگار اصلح حالنا ومآلنا ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے وَمْحَقْ بِصَائِفِكَ سَوْلَةَ الْكُفَّارِي اور اپنی شمشیر غضب سے کفار کے دب دبے کو مٹا دے انزل بیہم من کل شر شر رہو وَخْزُلْهُمْ خُزْلَانَ ذِلْأَوْزَارِي ان میں سے ہر ایک پر ترہ ترہ کی مصیبتیں نازل فرما اور انہیں گناہگاروں کے رسوہ کرنے کی طرح رسوہ فرما اَوْقِدْ لَهُمْ نَارًا تُحَرِّكُ كُلَّهُمْ وَتُحِيطُهُمْ كَئِحَاتَتِ تَيَّارِي ان سب کے لئے ایسی آگ جلا دے جو ان سب کو نظر آتش کر دے اور سمندر کے دھارے کے گھرنے کی طرح انہیں گھر لے وَمْحُ الزُّنُوبَ صَغِیرَهَا وَكَبِیرَهَا مِمَّا جَنَاحَ الْعَبْدُ يَا سَتَّارِي اے ستار العیوب ان تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو معاف فرما جو تیرے بندے نے کیے ہیں وَرْحَمْ إِلَاهِيَ الْعَبْدَ الْإِعْزَازَ الْعَلِي حَمَّا لَزَمْ بِنْ حَامِلَ الْعَوْزَالِي اے بارِ الٰہا اپنے گناہگار قصور وار بندے اعزاز علی پر رحم فرما اپنا بیان کر رہے ہیں کہ مجھ پر رحم فرما وَتَزَوَّدِي حُبُّ النَّبِي مُحَمَّدٍ وَرَجَعَ رَبِّ قَادِرٍ غَفَّارِي میرا توشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور قادر و غفار رب کی پروردگار کی امید ہے حل لغات تَزَوَّعا تَزَوَّعا يَتَزَوَّعُ تَزَوُعا بابِ تَفَعُلْ سے خُشْبُو پھوٹنا فَوْحَاتِهَا یہ فَوْحٌ کی جمع ہے مَحَق تَحْتَانُوهَا تَحْتَانٌ لَگَتَار بَرَسْنے والی بارش حَتَنَتِ السَّمَاءُ يَحْتٍ وَحَتْنَو وَتَحْتَانًا بابِ ذَرَبَا يَزْرِبُسَے آسمان سے لَگَتَار بَارِشُ ہونا سُهُولَن سَهُولَ المَكَانُ یَسْهُولُ سُهُولَتًا باب کرو ما یک رومو سے نرم ہونا اوعار اس کی واحد وعرن آتی ہے دشوار اور سخت انفن انفم من الریاض وہ سرسبز و شاداب حصہ زمین جس کو کسی جانور نے نچرا ہو معدن کان کو کہتے ہیں مرکز کان خوشن خشیہ یخشا خشیتاں ڈرنا تُلْهِهِم الْهَا يُلْهِ الْهَا انبابِ فَعَلْسِ غَافِلْ کرنا جَافَتْ جَافَا يُجَافِ مُجَافَاتًا دُرْ رَهْنَا عَلَيْدَا رَهْنَا مَزَاجِعْ مَزْجَعُن کی جمع بِچھونا مَسْوَا هُمْ جَائِ قِيَام سَوَا يَسْوِ سَوَاءً اقامت کرنا مُسْتَقْسِرُن زیادتی زیادہ ہونا الْسُنْ لِسَان کی جمع ہے زبان وَمْحَكْ مَحَكَ يَمْحَكُ مَحْكًا مِتَانَا وَخْزُلُهُمْ خَزَلَ يَخْزُلُوا خَزْلًا خُزْلَانًا رُسْوَا کرنا اَوْقَدَ يُوْقِدُوا اِقَادًا آگ روشن کرنا سَوْلَ سَوْلَةٌ 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 حَمْلَا کرنا اَتْتَيَّار اس کی جمع تیاراتنا آتی ہے دھارا مَحَا يَمْحُو مَحَاً مَحْوًا مِتَانَا حَمَّال مُبَالْغِهِ کا سی رہا ہے حَمَلَا يَحْمِلُ حَمْلًا سَ تَزَوَّدِي تَزَوَّدَا يَتَزَوَّدُ تَزَوَّدًا تَوْشَا رَخْنَا تَزَوَّعَ الْأَكْوَانُ تَزَوَّعَ اصل میں تَتَزَوَّعُ تھا ایک دا کو حضف کر دیا گیا ہے فِيهَا رِجَالٌ لَيْسَ تُلْحِيهِمْ لَيْسَ تُلْحِيهِمْ تِجَارَاتٌ لَيْسَ کا اسم ہے تُلْحِيهِمْ اس کی خبر ہے مِسْلُ النُجُومِ ہدایہ مِسْلُ النُجُومِ ہدایتاً مِسْلُ النُجُوم خبر ہے مدرِّسوہ مبتدہ ہے ہدایتاً تمیز کی بنیاد پر منصوب ہے وضاحت مذکورہ اشعار میں شیخ العدب حضرت اقدس مولانا عزاز علی رحمہ اللہ نے دار العلوم دیوبند کی بہت ہی اچھے پیرائے میں تعریف کی اور یہ تمام اشعار اپنی جگہ پر بلکل مبنی برحقیقت ہیں کیونکہ ام المدارس دار العلوم دیوبند نے اپنے یوم تاسیس ہی سے اسلام اور مسلمانوں کی عالمگیر سطح پر جو خدمات انجام دی ہیں وہ محتاج تعارف نہیں تحیاء سنت اور تجدید دین کی کامیاب تحریک ہو یا مسلمانوں کی دینی و علمی ضروریات کی تکمیل کا مسئلہ ہو معرفت و یقین کے عطا سمندر سے تذکیہ و تطہیر کے سیپ نکال کر خلص و للہیت اور صداقت و دیانت کے ساتھ گھر گھر پہنچانا دار العلوم دیوبند ہی کی حسین روایات کا حصہ ہے مدت گزر جانے کے بعد آج بھی دار العلوم کا فیض الحمدللہ جاری و ساری ہے اس کی خوشبویں پھوٹ کر دنیا کو معتر کر رہی ہیں دار العلوم کا فیض دنیا کے چپے چپے میں پہنچ حمایہ طور پر نظر آتا ہے ہر جانب قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونچتی ہیں اس کی زیارت کرنے والا عجیب و غریب قسم کی فرحت محسوس کرتا ہے رب کریم اسے ہمیں ہمہ گیر ترقی نطا فرمائے اور ہمیشہ سے دین کی خدمات جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے محسوس کرتا ہے